اس ملک کے اندر آپ کو اگر کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ ویزا ہو جائے آپ باہر پڑھنے جا رہے ہیں اس کے داخلے کے لیے آپ کی باہر سے انویسمنٹ آ رہی ہے اس کے لیے اور بہت ساری اور چیزوں کے لیے آپ کو بنوانا پڑتا ہے کریکٹر سیٹفیکٹ اور وہ بنتا ہے آپ کے متعلقات آنے سے کہ جی اس بندے کا کریکٹر ٹھیک ہے ایک تو یہ بنیادی طور پر یہ گفتگو جو ہے کہ یا پولیس فالا میرا کریکٹر جاج کار رہے ہیں یہ کیا بار ہے ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ ایک اینو سی ہوتا ہے کہ جی اس شخص کی اوپر کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہے اور دیگر الزامات جو ہیں وہ اس شخص کی اوپر نہیں ہے تو یہ بندہ جو ہے صاف و شفاف ہے تو مطلب باسٹ بھی اور تریسٹ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر لاغو نہیں ہوتی تو سر اس کے اندر انہوں نے تھوڑا سا اگر کلائرٹی لائیں یہ ایک اچھی بات ہے کلائرٹی لائیں کہ جو سنگین نویت کے الزامات ہوتے ہیں یا جرم ہوتے ہیں جرائم ہوتے ہیں وہ تو بقیدہ طور پر اس کی اوپر آئیں گے یعنی کہ دکیتی ہو جائے خدا نہ خواستہ قتل کرتے ہیں آپ کسی کا آپ اس کے ساتھ ساتھ دہشتگردی کا آپ پر الزام ہو وہ اس کے اندر تو دیفنیٹلی آئیں گے اور اس کے بعد وہ کریکٹر سیٹیفیکٹ آپ کا نہیں ایشی ہوگا یا ایشی ہوگا تو یہ دغی ہوگا اس چیزوں کے ساتھ البتہ پتانگ بازی ایکٹ صدیب میں نے سیکھا کہ ایکٹ ہے پورا اس کی اوپر وہ انڈر ایج ڈرائیوینگ ہو جائے یا آپ کی لوکل آپ کے جو کوٹس ہیں کے اندر آپ کو کوئی مقدمہ چل رہو تو وہ اس کی اوپر ریفلیکٹ نہیں کرے گا سب اس لیے انہوں نے دو ایک رہدہ رہدہ اثر ایک چیزیں بنا دی ہیں جس کے تحت آپ جب بھی اپنا کریکٹر سیٹیفیکٹ لینے جائیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ نے کچھ سنگین نویت کا جرم نہیں کیا تو آپ کا کریکٹر سیٹیفیکٹ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر ایشو بھی ہوگا اور وہ کلین ہوگا ان پر ان چھوٹے جرائم کا ذکر نہیں ہوگا تو لوگ جو ہیں جب یہ بنوانا چاہتے ہیں ایک تو کیونکہ مجھو بھی کبھی کبھار یہ ہوا ہے کہ یہ بنوانا پڑے یہ ایک بڑا ٹی ڈی ایس قسم کا اور بڑا مشکل پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ یہ پولیس والوں سے آپ اس سیم ڈے نکل وال ہیں اس کے اندر بھی like most things جو پولیس کے اندر ہوتی ہیں جس کے اندر شامل ہے ایف ای ایر کٹوانا خود ظاہر نویت دیفرنٹ ہے دونوں چیزوں کی یہ ایک مشکل عمل ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو اتنی جلدی یہ ملتا نہیں ہوتا تو آئی ہوپ کہ اس کو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چیزیں کریں کہ جی کوئی شخص جو ہے جس کا آپ نے کمپیوٹر میں ڈیٹا فیڈ کیا ہے اور وہ سب کلیئر آئے تو اس کو اسی وقت آپ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں جی بلکل یہ اسی لیے نہیں دیتے کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں کتنے ازلاع میں بھیجنی ہے آپ کی اپلیکیشن بات یہ ہے کہ اگر اب سارا کچھ ڈیجٹائز ہو گیا ہے جیسے کہ آپ کلیم کرتے ہیں سنے ہم نے تو پھر کیا ضرورت ہے بھیجنے کی بس وہی سے آپ نکال دیں تو یہ ہے بہت اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ کو اور ہر اس شخص کو جس نے باہر نوکری کرنے جانا ہے اچھا دونوں کیسز میں ہمیں تو بادلہ نظر آ رہا ہوتا ہے مطلب نوکری کے کیس میں تو فوری طور پر جو سٹوڈنٹ بھی جا رہا ہوتا ہے ہماری امید یہی ہوتی ہے کہ واپس نہیں آئے گا ابھی تو چلو پیسے لے کے جا رہا ہے بعد میں کما کے بیجے گا اچھا تو یہ میں اس سے خوش ہوں یہ جو نیا اقدام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے کچھ کیسز کو جانتا ہوں کہ ان پر اتنا چھوٹا پرچہ تھا مطلب پوزیشن کا جو کہ اتنے کم تھی مقدار کہ اس کی ایک پیشی ہوئی جس میں ان کی بیل ہو گئی اور دوبارہ کبھی پیشی ہی نہیں ہوئی سو مطلب وہ کیس لگنا ہی گوارا نہیں سمجھا گیا وہ اتنا چھوٹا تھا وہ پرمنٹ ریکارڈ میں نہیں آنا چاہیے وہ پرمنٹ ریکارڈ میں نہیں آنا چاہیے تو یہ بہت اچھا کی ہے